پوری دنیا ہو گئی حیران ابانی نے بھگوان رام کے لیے کر دیا سب سے بڑا دان امبانی کا گھر انٹیلیا کو بھی رام مندر کی طرح سجائے گیا جو کام بڑے بڑے عرب پتی نہیں کر پائے گوتا مڈانی بھی سوستے رہ گئے لیکن امبانی نے ثابت کر دیا بزنس کے بادشاہ صرف وہی ہے امیتاب بچن سے لے کر سچن تندلکر بھی شرم سے لال ہو گئے جب امبانی نے خول دیا اپنا خزانہ مکیش امبانی نے رام بھکتی میں لین ہو کر ایسا اعلان کر دیا ہے کہ آپ بھی کہیں گے جیشی رام اکشے کمار سے لے کر انڈویر کپور تک رجنی کان سے لے کر گوتا مڈانی تک ہر کوئی امبانی امبانی کر رہا ہے ایک بات سے پیم موڈی بھی پریشان ہو گئے ہیں جب پوری دنیا کی نظر رام للا پر تھی تو بھارت کے سب سے امیر آدمی مکیش امبانی نے کچھ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے ہنگامہ ہوا نیتا امبانی کی اوڈیا والی ایک فوٹو کیوں وارل ہو گئی سناتن کی دشمن کیوں پریشان ہے امبانی کے ایک فیصلے سے سب کچھ بدل گیا اس ریپورٹ کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ امبانی سب سے بڑا دانویر ہے جب ایک طرف راحل گاندی کہہ رہے ہیں نہیں ہے دیش میں رام لہر ادھر امبانی پریوار نے بتا دیا رام ہی سب کچھ ہے رام مندر کی طرح امبانی کا گھر انٹیلیا کو بھی سجائے گیا تھا امبانی کے گھر انٹیلیا کو جے شیرام نام لکھے اور ڈیوں کو چتریت کرتے ہوئے ہولوگرام سے روشن کیا گیا اس کے ساتھ ہی ریلائنس انڈرسٹیز کے لاکو ریلائنس پریواروں کو جش منانے اور پراب درشا سماروں میں شامل ہونے کے لیے چھٹی بھی دی گئی تھی دیش کے سب سے امیر بزنس مین مکیش امبانی اپنے پورے پریوار کے ساتھ ایودیا کیوں آئے نینیان بے پدشت لوگ اس کے پیچھے کی اصلی کہانی نہیں سمجھ پائے ایک بزنس مین کی سوچ کتنی بڑی ہو سکتی ہے یہ مکیش اور نیتا امبانی نے ایودیا میں ثابت کر دیا ہے امبانی پریوار نے ایودیا کے رام مندر ٹرسٹ کو 2.5 ایک کرڑ روپے کا دان کیا ہے مکیش امبانی کو تو صرف رام للا کے درشن کے لیے بلائے گیا تھا لیکن یہ دان تبھی کیوں دیا گیا جب دیش کے سارے کیمرے ایودیا میں تھے سب سے پہلے اس تصویر کو دیکھیں اس تصویر میں مکیش شمبانی کا پورا پریوار ہے بیچ میں مکیش شمبانی اور نیتا امبانی ہیں اس کے بعد ان کی بیٹی شمبانی اور ان کے پتی ہیں اس کے ساتھ یہ امبانی کے دونوں بیٹے اور بہویں بھی ہیں رام مندر ادھاٹر میں ہر پریوار سے ایک یا پھر دو لوگ ہی پہنچے تھے لیکن امبانی پریوار سے کوئی نہیں بچا جو ایودیا نہ گیا ہو جلدی امبانی پریوار کی بہو بننے والی رادکہ مارچنٹ بھی آئی تھی بچن پریوار سے بھی اب شیک اور امتاب بچن آئے اسی طرح سے باقی بزنس مین اور سیلیبرٹی اسی طرح سے پہنچے تھے لیکن امبانی کا پورا پریواری رام مندر کو دھاٹر میں شامل ہوا اس کے بعد فوٹو بھی کھچوائی اور اس کے بعد دو دشملوں پانچ ایک کروڑوں کا دان دے کر خود خبروں میں آگے جبکہ اگر وہ چاہتے تو گپت دان بھی دے سکتے تھے سوتروں کے مطابق خبر ہے کہ ایودیا میں امبانی کروڑوں کا انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں ریلائنس انڈسٹریز کی کنزیومر کمپنی نے بھی اپنے کیمپا سوفٹ ڈرنگ سنیکس اور انڈیپنڈنٹ برانڈ کے پروڈکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے کئی اپائے کیے مکیش امبانی کی کمپنی وہاں پر پہنچنے والے شدالوں کو فری میں پانی دینے کی بہوستہ کر رہی ہے وہی گوتم اڈانی کی کمپنی اڈانی ویلمار نے اپنے فورچون برانڈ کو پرموٹ کرنے کے لیے ایودیا کے اسپاس کے ڈھابوں سے جوڑ دیا ہے اس کے لیے کئی جگہیں ہورڈنگز اور کیوسک لگائے گئے ہیں مطلب امبانی جتنا دان کر رہے ہیں اس سے کئی گناہ وصولنے کی پلاننگ میں بھی لگے ہیں اس سے ہی عام لوگوں کے ساتھ ساتھ امبانی کا بھی فائدہ ہونے والا ہے اس بی آئی کے ایک ریپورٹ کے مطابق رام مندر کے کانڈ فائنینشل ایئر دوہزار پچیس میں اترپ دیش سرکار کو پچیس ہزار کروڑ روپے کی اترکت کمائی ہونے والی ہے ماسٹر پلان دوہزار اکتیس کے مطابق ایودیا کے پنر وکاس کا کام اگلے دس سال میں پورا ہوگا پچاس ہزار کروڑ روپے اس کے لیے خرچ کیے جائیں گے اس لیے جو لوگ پوچھ رہے کہ پورا امبانی پریوار ایودیا میں کیا کر رہا ہے تو جان لیجئے کہ نیتا امبانی اور مکیش امبانی کا پلان ایودیا میں بہت بڑا ہے ابھی تو امبانی پریوار نے صرف 2.5 ایک کروڑ کا دان کیا ہے آنے والے وقت میں امبانی ایودیا کی تصویر ودلنے کا روڑ میں پیار کر رہے ہیں اسی بیچ ایودیا سے امبانی پریوار کے تصویر خوب وارل ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی نیتا امبانی کے تصویر بھی خوب وارل ہو رہی ہے